السلام علیکم راضی میں محمد شفردین سچ نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر آج کی ہماری یہ خبر حیدہ بات مہاکالی پی ایس لیمٹ سے جہاں کی ایسائی کی ٹولی نے دو شخص کو اپنی حراست میں لے لیا دراصل یہ دو شخص ہوا لے کے کاروباری تھے ان کے پاس سے 99 لیک کیش برامت ہوا 99,36,000 پولیس نے اس رخم کو اپنی حراست میں لے لیا دراصل یہ شخص ہوا لے کے کاروباری ہے اور ان کا باؤس گجرات میں رہنے والا ہے ابھی باؤس کو حراست میں لے لیا تحقیقات جاری ہے ان دونوں کا نام ہے بھویش پٹل اور سریش کمار جن کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا اب ایسا لگ رہا ہے ناظرین الیکشن کا مومنٹ ہے شاید اس طرح کے لاکھوں کرو روپے شاید اب تلنگانہ میں آئیں گے شاید ہو بھی سکتا ہے کہ یہ پیسہ الیکشن میں خرچ کرنے کے لیے آیا ہوگا گجرات سے آیا ہوگا اب گجرات سے تلنگانہ کی کوسی پارٹی کا تعلق ہے عوام کو بہتر معلوم ہے پھر تقریقات جاری ہے ہم کسی پہ الزام میں ہی لگا رہے ہیں کہ یہ سیاسی پیسہ ہے یا پھر ہوا لے کا کاروبار ہے آئیے ہم آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں اور سناتے ہیں ہمارے سیٹی کمیشنہ پولیس انجانی کمار جو کہ ہیداباد کے ہیروہ خطاب ہم نے ان کو دیا آئیے دکھاتے ہیں خصوصی ریپورٹ آج آپ لوگوں کے سامنے سیجر آف کیش جو کل مہاکالی پولیس ٹیشن میں شام کو لگ بگ چھ بجے مہاکالی پولیس ٹیشن کے ایسے چو صاحب کو ایک انفرمیشن آیا کہ دو لوگ سسپیشیس سرکمسٹانسز میں ہیل سٹریٹ کے پاس گھوم رہے ہیں اور ان کے پاس ائر بیگ بھی ہے امیڈیٹلی مہاکالی انسپیکٹر جائپال ریڈی اور ان کے کلیگ ٹی پورو شوتم اپنے ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ کر چیز کر کے یہ دونوں آدمیوں کو پکڑے اس کے بعد ان کے بیگ سے کافی کیش برامد ہوا جو کاؤنٹنگ کے بعد پتا چلا کہ یہ سب ملا کر 99,36,500 روپیز کا انڈین کرنسی کا ریکووری ہوا انٹراؤگیشن کے بعد پتا چلا کہ یہ جو دو آدمی ہیں ان کا نام بھویش پٹیل ہے جو کی کڑی ویلیج مہسانہ ڈسٹرکٹ گجرات کے رہنے والے ہیں اور دوسرے سوریش کمار دیا بھائی پٹیل جو گاندھی نگر شنکل پھول ویلیج بچارجی تعلق مہسانہ ڈسٹرکٹ گجرات کے رہنے والے ہیں پریلیمنری انویسٹگیشن سے جو پتا چلا کہ یہ لوگ حوالہ آپریٹر ہیں اور ان لوگ کا ایک بوس جس کو یہ لوگ بوس کہتے ہیں وہ لوگ گجرات کے رہنے والے ہیں انکیت پٹیل اور امیت مہتا یہ لوگ دونوں کے کہنے پر یہ لوگ یہ حوالہ کا بزنس کر رہے ہیں اور رول کے مطابق یہ پورا ایماؤنٹ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو وہاں کے جو انویسٹگیشن ونگ ہے ان کو ہینڈ آور کیا جائے گا اور سیکشن 132 آف انکم ٹیکس ایکٹ کے تحت وہ لوگ اس کا انکوائری کریں گے کہ یہ انکوائری منی کس کا ہے یہ بلیک منی کس کا ہے اس کا سورس کہاں سے ہے اور یہ اس کے ریسیپینٹ کون ہے وہ سب کاربائی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے طرف سے ہوگا Thank you غازی کیڈنی سیمٹر اور ملٹی سپیشیلیٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹ کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھئے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ گردے کی پتھری ہو کسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈی ایل آر مین روڈ اپوزیٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدراباد شیل 9966 930 824 یا 9391 32 6261 موسیقی